لاہور کی تاجر برادی کا سب سے بڑا الیکشن کارپوریٹ کلاس کے الیکشن کے لیے پولنگ مکمل چوبیس سو سے زائد ووٹرز نے حق کے رائدہی استعمال کیا ووٹوں کی گنتی جاری پیاف فاؤنڈر ال بی ایف آلائنس اور پیاف پائنیز پروگریسیو آلائنس میں کانٹے کی ٹکر کارپوریٹ کلاس کی پندرہ نشستوں پر تیس امیدوار مدد مقابل منگل کو ایسوسی ایٹ کلاس کی پندرہ نشستوں پر مقابلہ ہوگا صدارت کے لیے ناصر حمید خان اور فہیم و رحمان سہگل میں پنجاز مائی سینئر نائب صدر اور نائب صدر کا چناؤں بعد میں ہوگا لاہور چیمبر کے الیکشن وزیر مملکت خزانہ علی پیویس ملک نے ووٹ آلائے سمتمیر ناصر حمید خان عابد حمید خان میان جمنی سار نے وارکاست کیا حارون اکتہ خان علی ترین زہیر بھٹا محمد علی میان نصر اللہ مغل علماء صدر نے وارکاست کرنے آئے امجد چوتری تاہر منظور میان مصبا نے وارکاست کیا ملک زمان نصیب حچی نواز پپو وسیم جاولہ فاجہ سر ارشا زیب اکرم خالد محمود میان امان کبیر نے حقی راہ دہی استعمال کیا لاہور چیبر کے وارٹرز کی تعداد چار ہزار سے زائد ہے شہر کی بزنس کبینیوٹی کا انتخابی دنگل پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات دو شفتوں میں آج سو سے زائد اہلکان تاجنات تھے ایس پی شامیر خالد ایس پی عبدالحنان سیکیورٹی کے نگران تھے لاہور چیمبر کے گیٹ پر امیدواروں کے حاملوں میں معمولی تلخ کلامی بھی ہوئی کراچی سے لاہور آنے والی فلاہ جناک کی ہنگامی لینڈنگ جہاز کے کارگو ایریا میں آکھ لگ گئی پالٹ کا بیغاب تیارے پر سوار 164 مسافروں کی امرجنسی لینڈنگ کھلبلی مچ گئی تیارے کی کارگو حصے کا معاینہ کے شواہد نہیں ملے پالٹ کو میڈیکل ٹیسٹ کے لیے بھیجوا کیا کیا پجاب حکومت کا لاہور میں ٹرام چلانے کا منصوبہ کھڑے لائن لڈی اے کو فیزیبیلیٹی کے لیے تین کروڑ کی رقم بھی نہ مل سکی ٹرام منصوبہ صرف فائلوں کی حد تک رہنے کا خدشہ منصوبے کے لیے ٹرانسپورٹ اور لڈی اے کے درمیان بھی سجم چلتی رہی سرکاری سبتال سہت کا حد پر ریونیو ایک اٹھا کرنے میں پیچھے رہ گئے ڈاکٹرز کا شیر انتہائی کم رکھنے پر نیچے سبتال آ کے نکل کر ڈھائی برس پاپ بھی ہیلت کا پر شیر ریوائز نہ کیا گیا ڈاکٹرز اور طبیعی املا سرکاری سبتالوں میں سہت کا حد پر علاج کرنے سے گریز نہ حکومت کی نصر سانی کے دعوے سچ نہ ہو سکی شہر میں لاکھوں بجری کے کھموے موت کی علامت بن گے نیپرا نے لیسکو کو ایک کروڑ کا جرمانہ آئیت کر دیا جون تک ایک لاکھ پچاس ہزار پولز کی اٹھنگ مکمل کرنے کا حدف تیرہ کروڑ کا بجر منزود کیا مگر کمپنیا حداث حاصل کرنے میں ناکام رہی ملوائل ایکشن میرا کی نے اسمڈی کے کاموں پر ڈال دیا ناکریاں دو مستقل کرو لاہور پریس کلپ کے باہر نابینا افراد کا دھرنا کاری چمیل احمد شکپر کی قیادت میں ٹیلپی وفت کی مظاہرین سے ملعقہ ازاری ایک چہتی کیا کہا حکومت نابینا افراد کے جائز مطالبات تسلیم کرے پاکستان نرسنگ کاؤنسل کو آلائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کاؤنسل میں زم کرنے کے خلاف احتجاج پنجاب نرسنگ آلائنس کے اخدہ داران کا لاہور پریس کلپ کے باہر مظاہرہ حکومت سے نرسنگ کاؤنسل کو زم کرنے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ انتظامی احدوں کے لیے ٹیسٹ میں ناکامی ٹیسٹ پاس نان کرنے والے افسران کو عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ سکول ایڈکیشن نے فیل ہونے والے افسران کی فہرستیں طلب کر لی افسران کے خلاف کا روائی کرنے پر بھی غور انتہاں میں پندرہ سے کم نمبر حاصل کرنے والے افسران کو ریٹائر کرنے کی تجویز بھی شامل ٹرومنشل پلس کمپلینٹ اتھاٹی کے قیام کے لیے پیش اپ نمبران کی انتخاب کا میار تہہ کرنے کے لیے ہائی پاور کمیٹی کا ہے مسئلے قانون سربراہ اور سیکیٹری داخلہ انتظامی سیکیٹری ہوں گے چیف سیکیٹری سیکیٹری لاؤ آئی جی ایڈوکیٹ جنرل میمبر مکر ہے ایتھاٹی کے قیام سے شکایات کا ازالہ ممکن ہوگا پولیس لائنز کرپشن سکینڈل لیڈیز مہرر لائنز مواتل دیگر کو شوکاز جاری رشور پسولی کی ویڈیو چند ماہ قبل سامنے آئی تھی کانسٹیبل اکسا عزیز گرن کے خلاف محکمانہ کاروائی شوکاز نوٹیس جاری انسپیکٹر فردز آپریٹر کانسٹیبل ایفان کو شوکاز نوٹیس انکوائری ریپورٹ فوری پیش کرنے کی ہدایت ٹریکٹیس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواست پر ریجیسٹر آر آفیس کا اعتراض جیسٹس فیصل زمانے درخواست پر اعتراض ختم کر دیا وفاقی حکومت کی جانب سے اسیسٹنٹ اٹانی جنرل چودری نیسیر احمد گھجر پیش ہوئے چیف جیسٹس آلیا نیلم کا کل کیس کی سبات کریں گی عزمہ بخاری سے منصوب جالی ویڈیو کا کیس چیف جیسٹس کا ایف آئی اے ریپورٹ پر عدم اعتمینا تیس سپتمبر کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم چیف جیسٹس نے کہا کہ ڈی جی ایف آئی اے کے چین جانے کا انو سی کہاں ہے عدالت سے کھیلنا آسان ہے ایڈی جی کو بتا دینا مزیر اطلاعات عدالت پیش ہوئے سنم جاوید کے والد کی بازیابی سے مطالق درخواست پر سمع سی سی پیو بلا آتھر دی کمیانہ ہائی کورٹ میں پیش جیسٹس فاروق حیدر نے سی سی پیو کی تعریف کی پرانے سریل طوام مقدمات کے چالان چائل کورٹ میں جمع کروانے کے اقدام کو سراحہ عدالت نے بازیابی کی درخواست نمٹا دی پیٹی اے راہنماز سلمان اکرم راجہ کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف سماد ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن محمد ادریس عدالت میں پیش سلمان اکرم راجہ کے خلاف دو مقدمات درج ہونے کی ریپورٹ پیش کر دی جسٹس عابید حسین چٹھا نے دخواست میں پٹا دی بانی پی ٹی آئی کی نو مہی کے مقدمات میں زمانت کی درخواستیں سپیشل پروسیکیوٹر نے دلائل کے لیے محلط طلب کی عدالت نے آئندہ سماد پر دلائل طلب کر لیے تھانہ اشاد مان جلاؤ گھراؤ سمیت چار مقدمات کی سماد پر سنم جاوید خاتی جا شاہ اور ربینہ جمیل نے حاصل لکھائی بشا بی بی کی نام ملوم مقدمات کے ریکارڈ کے لیے درخواست ہائی کوٹ کا وفاق منجاب ٹی جی ایف آئی یہ آئی جی آدھگر فریقین کو 26 ستمبر کے نارٹس جاری جی ناہوس حملہ کیس یاسر گلانی کا گیارہ روزہ جوڈیشل ڈیمان منزول عدالت نے شناف پریٹ کے لیے جیل بھیج دیا یاسر گلانی کو 21 ستمبر کے لاہور جلسے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا نومی واقعے کے جی اٹھ سال کے بعد گرفتاری سیاسی انتقام ہیں وکیل کا موقف شہری کو اقواہ کرنے والے ملزمان پولیس والے نکلے ملزمان انصدات دشت کردی عدالت میں پیش جج عرفان حیدر نے چھے ملزمان کا دس روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا ملزمان میں سب انسپیکٹر حافظہ ہید کانسٹیبل محمد تارک عویس گراری محمد اکمل خولاہ حسین اور محمد نصیر شامل مورڈر جون کا چہری میں تین سہولتیں ایک ساتھ ڈاک خانہ میڈیکل سینٹر اور چیفت چالان سیل کا افتتہ سیشن جج لاہور نصیر محمد ورک نے افتتہ کیا ایڈیشنل سیشن جج رائے نعیم خل سینئر سیول جج ریحان سبتین بھی ہمراہ تھے میڈیکل سینٹر میں بار کی جانم سے ادویات پیش گریڈ ایکیس اور گریڈ بیس کے افسران کی تکرور تباہت لے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر پینتیس افسران کو تبدیل کر دیا کیا ایڈیشنل جیسٹر آر پروکیورمنٹ عمران سفتر کا تباہت لہ محمد ناصر ایڈیشنل ریجسٹر آر پروکیورمنٹ تائنہ عمران سفتر کو ایڈیشنل ریجسٹر آر جوڈیشل تائنہ کیتیا کیا ایڈیشنل ریجسٹر آر مرزا انام اللہ بیگ نصر اللہ خان نیاسی سید شعبیر حسین شاہ سید عابد حسین بخاری کو بھی نئی سمدار گیا تفیز پنجاب کی سات یونیورسٹیز کو مستقل وائس چانسلر مل گیا پرفیسر ڈاکٹر بحمد علی شاہ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی تائینات پرفیسر ڈاکٹر بحمد علی کو چار سال کے لیے وائس چانسلر تائینات کیا گیا پرفیسر ڈاکٹر آکیف آنور چہدی یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کے وائس چانسلر مقرر آج پنجاب نے سوہل کاروں کے تقروں تباطلے کرتی ہے دو ایس پی اور اٹھامنے ڈی ایس پی کے تقروں تباطلے جمیل احمد انویسٹیگیشن 1 پنجاب تائینات محمد اکبر ڈی ایس پی 1 بیٹالین 5 پی سی لاہور تائینات حسنین ہیڈر ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ڈیفنس مقرر نوی جاوید محمد اختر شاہد جاوید ندیم عباس خان حافظ خیزر زمان کو نئی سمداریاں تفیز محمد دھمر مقبول ڈیپٹی سیکیٹری ایڈمن محکمہ ہاؤسنگ تائینات حافظ محمد مدصر نواز ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فائننس لاہور موکدر شاہد دباز کارٹیا چیف آفیسر بلدیہ تائینات محمد جاپر کو ایڈی سی ہیڈکوارٹر لگا دیا گیا نوٹفکیشن جائے کرکٹ کی بہتری کمیشن کرکٹ کے بڑھوں نے سرجو لیے پی سی بی کے ذریعے تمام ٹرٹیشک کنیکشن کیمپ چیئرمن محسن نقفی کی کنیکشن کیمپ میں ویچوال ان کے سریعے شرکر بابر آزم شان مسود شاہین آفیدی فخر زمان شریف ہیڈ کوچ ریڈ بول جیسن گلپسی ہیڈ کارٹ کے ریکویسٹرن اور اسسسنٹ کوچ آزر محمود بھی شریف تھے وزیر علیہ پنجاب اور میاں نواز شریف سے امریکی صفیر ڈانل بلوم کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبار لے خیال ڈانل بلوم اور کانسل جنرل کرسٹرن ہاکنز کی تجارتی مواقعوں پر بات چیت سینئر وزیر مریم آرنگزیب راشید نصر اللہ بھی موجود تھے آرٹیفیشل انٹیلجنس کے ذریعے فصلوں کی افسائش امریکی صفیر ڈانل بلوم کانیچی فارم ہاؤس اگری لفٹ کا دورہ امریکی کانسل جنرل کرسٹرن کے ہاکنز بھی ہم راتی جدت سے کسانوں کے لئے منافع کی زیادہ مواقع پیدا ہوں گے امریکی صفیر کا تقریب سے خطاب امریکی صفیر اور کانسل جنرل کرسٹرن ہاکنز کا سماچی انٹرپرائز ترکہ دورہ تربیتی پروگرام میں حصہ لیا وزیر اعلیٰ کی چین کے قومی دن کی تقریب میں شرکت پاکستان اور چین کے قومی ترانے بجائے گئے چینی فنکاروں نے ثقافتی فن کا مظاہرہ کیا مریم نواز کی چینی کانسل جنرل زاو شیرین سے ملاقات مریم نواز اور زاو شیرین نے سالگیرہ کا کیک بھی کاتا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں تاریخ ڈرکم ہر اجلاس میں قومی ترانہ پڑھنا لازم قرار دینے کی رولیں تلاوت اور ناک کے بعد قومی ترانہ بھی پڑھا گیا ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا زل انتظام یا کے زیر انتظام دکانوں کی نلامی روپنے کا حکم بیوروکریسی کو لاہور میں پلوٹر کے الارٹمنٹ کے خلاف تحریکی التوافیش ایم پی ایم جتلی جاویت نے تحریکی التوافیش کی صبح وزیر چادری شافہ حسین نے مہنگائے کے خلاف اقتامات سے اطاق کیا مشتبہ شجاہ نے انجینرنگ چال میں جگیتی سے مطالق جواب دیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر مہیندہ متتق مطبی زابطے کے مطابق کام نہ کرنے والی سیاسی جماعت کام نہیں کر سکتی اسمبلی کے خط کو لے کر تفسرے ہو رہے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی پیس کانفرنس مولے سپریم کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کو لکھا گیا خط اور ترمیم زیر بحث ہے تحریک انصاف سیول مارشل لوگ کا سامنا کر رہی ہے لاہور کے جلسے پر پلس نے چھے بچتے ہی کنٹینرز پر کبزہ کر لیا یہ ایک اور نو مئی جیسا واقعہ چاہتے تھے پنجاب اسمبلی آپوزیشن لیڈر مالک احمد بھچر کی میڈیا ٹاپ کہا بتایا جائے پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے نقاب پوش کون تھے سپیکر چیار ملازم موطل کر کے کسے بچا رہے ہیں جماعت اسلامی کے دھرنے میں معاہدے کا آج آخری روز حکومتی کمیٹی نے جماعت اسلامی کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر تحال عمل نہ کیا حافظ نیمو ڈہمان نے مرکزی وجل سے آمنہ کا اجلاس طلب کے لیا معاہدے پر عمل درامت نہ ہونے پر اگلے لاحہ عمل کے لیے مشابرت اور فیصلہ کیا جائے گا سوشل میڈیا کے غالت استعمال پر سخت کاروائی ہونی چاہیے معاملے کے سرکناہ کو قانون کے کٹہرے میں لانا پڑے گا صبح وزیر اسمہ بخاری نے کہا کہ اس میں کوئی حکومتی پاور استعمال نہیں کر رہی حکومت کی مدد طلب کی تو کیس خراب ہوگا فلک جاوید کے والد نے ویڈیو کا حصام وزیر آلہ پر لگایا گورنر سردار سلیم حیدر سے حسابی گورنر محمد بلیگو رحمان کے ملاقات گورنر پنجاب سے ان کی خوشدامت کے انتقال پر اظہار تازیت فاتح خوانی بھی گئی صبح وزیر خوشہ سلمان نفی کی زیرے صدارت اسلاح ایمیس پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے شرکت ووئیس چیئرمن الٹی ایمیہ مرغوب سمیت دیگر شخصیات شریف دل کے مریضوں کے لیے ادویات کی فراہمی سمیت دیگر امور کہا جائے زالیا کیا یوت پارلیمنٹ کے زیر احتمام یوت کنونشن چیئرمن پرائم نیسٹر یوت پروگرام رانہ مشہود احمد خان کی شرکت اداکار توقیر ناصر زفراباس رزوان جعفر سمیت دیگر شخصیات شریک رانہ مشہود نے کہا کہ ان اجوانوں کو ہر میدان میں آگے لانا ہوگا وزیر آزم شہباز شریف کی سال کرا پر تقریبا پی ایچ ای آفس میں ایم پی ای غزان علی سلیم بٹنے کے کٹا صبح وزیر خواجر عمران حسید چوتری آمیر صدیق کی شرکت وزیر شرم انوازہ چوتری شہباز زحمت نے ساتھیوں کے حمراز سال کرا کی تقریب سجائے سنگ پورا میں پارلیمانی سیکیٹری کامل لیاقت نے رہنماؤں کے حمراء کے کٹا انار کلی آفس میں سحیب کانی ندیم الاسل شاہ سارا احمد آتی کرنے تقریب مناقب کی سعودی عرب کا چرانوہ یوم الوطنی منایا گیا رائل سویس ہوتل میں تقریب کا احتمام صفیر شیخ نواف بن سعید المالکی آتاشی عاطف محمد کی شرکت سعودی صفیر نے اردو زبان میں پاک سعودی تعلقات کی اہمیت پر روشنی ڈالی سعودیہ کے قومی یوم پر ایک بھی کاتا گیا خانہ فرہنگ ایران میں ربیو لول کی مناسبت سے تقریب علماء نے آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر روشنی ڈالی ایرانی کاؤنسل جنرل مہران مواحد فر پیر سید حبیب ارفانی کے شرکت علام علی اکبر قاسمی فرید احمد پر آچا محمد خان لبانی حافظ سعید قاسم رسان اقوی بھی شریک تھے فاطمہ جنہ میڈیکل جنیوارسٹی میں سیمنار صدرال کالیج آف فیزیشنز ڈاکٹر سارا کلاک کی شرکت واس چانسل ڈاکٹر خالد مسود گوندل نے مہمانوں کا استقبال کیا ڈاکٹر سیبیسٹین ایلکسنٹر نے برطانیہ میں خاتم کی صحت کی دیکھ بات سے مطالق لیکچر دیا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے زیرے تمام صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دعوت اسلامی کے حال جی عبدالحبیبتاری نے نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسفائے حسنہ پر روشنی جالی اور پنجابی فلم گوریا نہ لگ دی زمین جٹ دی اٹھارہ اکتوبر کو ریلیز ہوگی کاس میں ارمان بیدل پریت اور دیگر فنکار شامل